چیمہ صاحب آج قرارداد پاس ہوئی حکمران اتحاد بہت ناراض ہے حکمران اتحاد کہہ رہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اختیارات پر سپریم کورٹ کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے وہ کہتے ہیں اب معذرت خانہ رویہ نہیں چلے گا آپ کہتے ہیں اس کی کوئی ریلیونسی نہیں ہے دیکھیں احتیار پارلیمنٹ کا یا سپریم کورٹ کی بات ہی نہیں ہے احتیار ہے آئین پاکستان کا آئین پاکستان کے مطابق افواج پاکستان نے پرفارم کرنا ہے آئین پاکستان کے مطابق سپریم کورٹ نے کرنا ہے آئین پاکستان کے مطابق ہی پارلیمنٹ نے کرنا ہے آئین پاکستان کے اندر رہا کہ میں نے اور ہم مندوحیل نے اور آپ نے بات کرنی ہے سو بیسرک بات وہ ہے اس کے حوالے سے آپ کہلیں گے مجھے ابھی تک کوئی بندہ نہیں ملا مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا جو کہے کہ آئین پاکستان سے متسادم کوئی فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے یہ دو باتیں اس وقت کر رہے ہیں ایک کہہ رہے ہیں کہ جو بیسک رائٹ ہے ہیومن بیئنگ کا ایک جمہوری ملک میں ووٹ کا وہ ووٹ نہیں ہونا چاہیے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جس کا کام ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے اس کی اہمیت نہیں ہے بلکہ سپریم کورٹ میں الیکشن ہونا چاہیے اور ووٹر لسٹ ہماری مرضی کی ہو وہ تین کی ہو یا پانچ کی ہو یا پندرہ کی ہو یا سترہ کی ہو ووٹر لسٹ وہاں تک ہونی چاہیے جہاں جا کے ہمیں اکثریت مل جائے یہ آپ کہلیں جسٹس کارڈیلیس کی بات کر لیں یہ جسٹس منیر کی بات کر لیں یہ جسٹس منیر والے بندے جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی اکثریت ہو جائے اور ہم اس مول کے آئین اور قانون کو روند کے چلے جائیں بیسک جو بات ہے وہ ہے مینڈٹ یہ آج اگر پیپل فضل الرحمن صاحب یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے ووٹ لیے تھے ووٹ لیے تو جب آپ کے پاس ووٹ نہیں ہوگے پھر آپ کیوں بیٹھیں گے پھر یہاں کو مولوی آگے بیٹھے گا یہاں کو جتھا بیٹھے گا یہاں کوئی آپ کہہ لیں کوئی کوئی لندے پوچھے آگے کوئی مولوی لندے بیٹھیں گے پھر عام لوگ نہیں بیٹھیں گے پھر سیاستان یہاں کیوں بیٹھیں گے یہاں فوج بیٹھے گی آگے سو یہاں پہ اس وقت ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ووٹ کو ڈینائے کر رہے ہیں جس کے یہ بینیفیشلی ہے جس ووٹ کی وجہ سے یہ آج اسلامباد میں ہیں اسلامباد کی سڑکوں میں اسلامباد کی سب سے اچھی سڑک میں بیٹھے ہیں یہ یہ سب سے اچھی جگہ پہ ان کے ملحب آپ کہلیں گھروں میں رہتے ہیں اس ووٹ کو یہ ڈینائے کر رہے ہیں اس ووٹ کو ڈینائے کرنے میں آپ کہلیں کہ کہاں لڑائی کہاں آجاتی ہے سپریم کورٹ کی یا سپریم کورٹ کا قبضہ کہاں آ جاتا ہے یہ تو بیسک بات ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے آئین پاکستان کے مطابق فیصلہ کیا ہے یا نہیں کیا اس پہ آپ آرگومنٹ نہیں کر رہے اس پہ آپ پروسیڈ نہیں کر رہے آپ بات کر رہے ہیں جنہاں آپ دو ہیں تین ہیں پانچ ہیں سات ہیں بھئی آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی ایسا قانون کوئی اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں ہم ریفرنس بھیجیں گے پاکستان میں روزانہ ہزاروں فیصلے ہوتے ہیں سیول جائز سے لے کے سپریم کور کے چیف ہوں کوئی کرپشن کا ہو جے کوئی دوسرا ہو جے جس کی بنیاد پہ کہ کسی بندے کو ریموو کرنا ہے فیصلہ غلط ہو یا ٹھیک ہو کبھی آج تک فیصلے کی بنیاد پہ ریفرنس نرج نہیں ہوا یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ فیصلے کی بنیاد پہ پھر مجھے نہیں سمجھ جائی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم بی بی یہ کہہ رہی ہے مریم کی اہمیت کیا بھئی مریم ایک مجرمہ ہے مریم کی کیا ہے ملو چلے چلے میں آتا ہوں میں پھر اس قانونی نکتے پہ آتا ہوں